ملک کلب کے میں کر رہی ہوں افتاری کی تیاری اور وہی ساری چیزیں جو ہم بناتے ہیں وہی بنیں گے نیبر لے ہوگے فروٹ چارٹ ہو گئی اور آج چینج یہی ہے کہ مجھے بن کباب بنانے ہے جو کہ میں بنانا نہیں چاہ رہی تھی لیکن وہی ہے کہ میں ایسے کہتیوں کہ اچھی چیز نہ بنایا کریں تو پھر وہ جو ہے وہ پھر کیا کہتے ہیں کہ وہ ہمارے اسے میں آ جاتی ہیں تو پھر وہ لوگ سب کہتے ہیں کہ آپ بھی بناو بہت اچھے بنائے دیں یہ وہ تو خیر آج بن کباب کی مون تھی سب لوگوں کی تو پھر میں نے کہا چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں میں بنا لیتی ہوں تو آج کام بہت زیادہ تھا تو اس لیے پھر میں وہی افتاری کی تیاری کر رہی تھی جلدی جلدی میں کہ بس کام جلدی سے ہو جائے کیونکہ یہ افتاری اللہ ڈائم جو ہوتا ہے یہ جیسے بھی ہم نماز ادا کرتے ہیں قرآن پڑتے ہیں اس کے بعد جو ٹائم ہو وہ باگتا ہے جلدی جلدی گزرتا ہے پتہ ہی نہیں جلتا زہر کی نماز شوم ادا کرتے ہیں اس کے بعد قرآن پڑتے ہیں اس کے بعد کی بات کریں کیونکہ ٹائم جیسے جلدی جلدی گزرتا جاتا ہے تو اس لیے پھر مجھے جو وہ دیر ہو رہی تھی تو میرے کیچن کی حالت آپ دے سکتے ہیں زہر سی بات دے ہیں تین چار کام اکٹے کرنے ہوتے ہیں تو پھر یہ حالت ہوتی ہیں تو لاسٹ میں میں کیچن کو صحیح کر دیتی ہوں جلدی جلدی میں میں اپنا کام نفٹا رہی تھی یہاں پہ اور وہی فروٹ چارڈ یہ سب میں جو ہے وہ ریڈی کر رہی تھی بن کباب کے جو یہ جو مٹیریل ہے کباب کے وہ مٹیریل میں نے جو ہے وہ رات کو ہی جو ہے وہ می نے ریڈی کر دیا تھا کیونکہ مجھے پتا تھا مجھے دن کو ٹائم نہیں ملے گا تو می نے رات کو ہی ریڈی کر دیا تھا اور میں نے بچوں کو اپنے ساتھ بٹایا تھا کہ آپ جو ہے مجھے وہ شیپ بنا کے دیں تاکہ جلدی جلدی ہو جائے گا تو یہ ہمارا جو ٹک ٹاک ہیرو ہے وہ یہاں بے شیپ بنا رہا ہے کتنی اس کی جو ہے وہ مون آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ موبائل یوز کر رہا ہے بس ان کیا جو ہے نہ پتا نہیں اللہ ان کے روزے قبول کرے میں جا رہی ہیں نیچے افتاری کرنے اور ہم جو ہے افتاری میں جو بھی ریڈی تھا اس کے ساتھ ہم نے افتاری کی دی جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں دے بھلے ریڈی تھے فروٹ چارٹ ریڈی تھی اور بھی چیزیں جو ریڈی تھی وہ ہم نے ان سے افتار کیا اس کے بعد ہم نے نماز عطا کی پھر میں نے جو ہے وہ بن کباب بنائے تھے اور میں نے اپنے ساتھ ارزان کو بھی کھڑا کیا تھا کہ میں جو ہے وہ شیپ جو افنا نے بنایا دی یہاں پہ میں نماز عطا کری ہوں مغرب کی اچھا جو شیپ افنا نے بنایا دی وہ بلکل صحیح نہیں تھی دوبارہ مجھے جو ہے وہ ان کو صحیح کرنا پڑا دوبارہ مجھے دینا اس نے محنت مطلب کرنی وہ ہی مجھے کرنا پڑا تو پھر یہاں پہ میں جو ہے وہ انڈے کو پھیٹ رہی تھی اور یہ یہاں ان کی مست چلی یہ دیکھیں یہ افنا نے شیپ بنائے جو بلکل صحیح نہیں ہے تو میں نے ان کو صحیح کیا پھر یہاں پہ جو ہے وہ میں نے آئل ڈال دیا تھا اور یہ آئل گرم ہو رہا ہے اور یہاں پہ ہم اوہ یہ میرا بیبی ماشاللہ ماشاللہ جی یہاں پہ میں بیاس کارٹری ہوں جلدی جلدی میں جو بھی ہو رہا ہے ہم روزہ افتار کر چکے اس کے بعد کی تیاری اس کے بعد ہی ہم کرتے ہیں جو کام رہ جاتے ہیں تو ہم بعد میں ہی کرتے ہیں آرام سے وزے سے تو پھر یہاں پہ ارزان تھا میرے ساتھ ہم مل کر جو ہے وہ بن کباب بنا رہے تھے یہاں پہ میں نے شیف دوبارہ میں بنا رہی تھی خود کیونکہ افران نے بلکل صحیح نہیں بنائے تھے تو اس لیے اوہ یہاں پہ بچے قرآن پڑھ کے آگئے تھی مولی صاحب آیا تھا گھر میں ان کو قرآن پڑھنے اوہ یہ میرا بیبی یہاں پہ مجھے یہی بتا رہا تھا افران کو بتا رہا تھا قرآن کے بارے میں اوہ یہاں فہد مصطفیٰ ان کے بغیر تو آپ کو پتائیں رمضان ہی نہیں ہے ہوتا جی تو خیر اوہیس یہ تھے ہمارے بن کباب کے بن اچھا میں نے ان کو پہلے ہی بتا تھا کہ بن کباب کے بن جو ہے وہ بڑے منگوانے ہوں گے کیونکہ یہ چھوٹی چھوٹی اس میں بہت ٹائم لگتا ہے اور بہت جو مطلب بنانے والا ہے وہ بہت تنگ ہو جاتا ہے تو پھر ملے نہیں تو اس لیے وہ پہلے کی طرح ابھی بھی وہ اٹھزان جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی ہی لے کر آئے تھے چلو کوئی نہیں میں نے تو بنا دیا تھے جیسے تیسے کر کے میں نے بنا دیا تھے نیکس ٹائم جو ہے وہ انشاءاللہ بڑے میں بنائیں گے اوہ شہن جس طرح لوگا وہ بھی آپ سے ضرور شیئر کروں گی میں کیا مجھے بن کباب مل سکتا ہے نہیں نہیں نیوہ نشتہ میرے زیادہ مل گئے زیادہ چیدو یہاں پہ بن کباب جو ہے وہ بنتے جا ہم بناتے جا رہے تھے جلدی جلدی میں ایک دو جو ہے وہ تھوڑا سے زیادہ کوک ہو گئے ان کو جلنے ہوئے نہیں کہہ سکتے تو ان کو اگنور کیجئے گا یہ ارزانے بنایا تھے یعنی ایسے یہاں پہ کچھ بن چکے تھے کچھ ہم بنا رہے تھے ایسے ہمارا کام چل رہا تھا لیکن تھکاڑ بہت ہو گئے تھی اور یہاں پہ میرا کام فنیش ہو گیا تھا اور میں جا رہی ہوں اوپر ہمارے افتاری ہو چکی تھی چیدو نیچے کام کرنے کے بعد اب اوپر کی باری ہے کیونکہ یہاں پہ جو مٹیریل تھوڑا بہت بچ گیا تھا کباب کا تو وہ میں نے کہا وہ میں شیپ بنا کے جو نا وہ فریز کر لیتی ہوں اور پھر بعد میں جو ہے وہ جیسے بھی ہوا بچوں کو بنا کے میں دے دوں گی کچھ کباب جو ہے وہ میں فرائے بھی کر رہی تھی کیونکہ میں نے کہا ہو سکتا ہے کہ تھوڑا لیٹ بچوں کو بھوک لگ جائے تو اس لیے باقی جو ہے وہ میں بنا کے فریز کر لیں لوں گی اور یہاں بس نیچے کام کر کے پھر اوپر آ گئی تھی اور وہ پسارڈ ہو رہی آپ سب امید ہے کہ آپ سب بلکل ٹھیک ٹاک اور مزے میں ہوں گے جی تو آج مجھے بلکل ٹائم نہیں ملتا تھا تو میں نے سوچ آپ سے میں سلام کر لوں تو میں ابھی آپ سے سلام کر رہی ہوں اور کیسے آپ سب میری ڈعا ہے کہ آپ جہاں بھی ہو جیسے بھی ہو اور خوش اور آباد رہے اور یہاں پہ میں آئے چیز تھوڑا سارے اس کرنے دن تھک گئی تھی افتار کے پہلے جو کام کیا وہ بھی آپ نے دیکھا جو بعد میں کیا پھر اوپر آئے پھر کام کیا اور ابھی میں نے سوچا کہ تھوڑا سا میری اس کرلوں اس کے بعد میں نماز ادا کروں گی نماز عشاگی اور ترہوی لیکن میں دکھا دی ہوں آپ کو کہ یہ شاید مجھے آرم نہیں کرنے دیں گے یہ دیکھئے آئی فون میں چھاپل دیں جی تو آپ نے دیکھ رہا یہ یہاں پہ آرم کرنا بہت مشکل ہے تو میں دوبارہ کام کرنے جاتی ہوں آپ کو پڑھتا ہے مولی سامو آپ کو پڑھتا ہے مولی سامو کے سکھا ہے ہاں 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 سین سین سوا ہاں کے بعد کیا آنا ہے علیف کھا 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 ہاں کے بعد کھا آتا ہے کھا نو سین نو سین مولی سین مولی سین ہاں کے بعد کھا آتا ہے کھا نہیں آتا ہاں ہاں چاہے نہیں آتا ہے وہ یہ سب جو ہیں وہ وہاں پہ بھی آ جائیں گے دوسرے رومے بھی آ جائیں گے بھی اٹھا ہو سین مامو جی ہیں ہاں یہ سین بے ہاں 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 چھوٹا یہ چھوٹا ہے نا یہ بہت ہی شرادتی ہے یہ بہت ہی شرادتی ہے مجھے نہ آنا ہے مجھے کم کریں بہت ہی چاکہ نہ آنا ہے آہا مجھے پتا ہے آپ کبھی کبھی نہ آتے ہیں یہ تو بڑی ہمارے لیے بہت گوڈ نیوز ہے آپ نہ آنے جا رہے ہیں چون میں نہ آتا ہوں ٹکٹ آو ویڈیو میں دیکھیں دیکھیں مجھے پتا تھا کہ مجھے آرام نہیں کرنے دیں گے پتا نہیں سودے ہوئے میں ان کو اچھی نہیں لگتا فائنالی بچے نیزی چلے گئے تھے اور میں نے روم کو تھوڑا سا سیٹ کر دیا تھا اور یہاں پہ پھر میرے اپن نے کہا کہ چلو چل دیں بہت تھوڑا سا کام ہے تو میں نے کہا ہاں بھی چلو یہ صحیح بات ہے تھوڑا سا فریش ہو جائیں گے لیکن میں نماز عدا کر کے پھر ہم گئے تھے باہر یہاں پہ تھوڑا سا جنس کا کپڑا لینا تھا تو وہ ہم نے لیا اس کے بعد میں جو ہے وہ آپ کو ہندراباد کی جو بھی مارکٹیں ہیں ان کا وزٹ کراؤں گی لیکن بہت سے تھوڑا تھوڑا سا کیا میں اندر نہیں گئی تھی اندر بہت حالت تھی بہت رشت تھی بہت بھیڑ تھی اور وہاں بھیڑ میں جانا جو ہے مجھے بہت مطلب اب بھی جو ہے وہ صحیح نہیں لگتا مجھے کبھی کچھ ٹائم پہلے جو اس بیڑ میں جانا بہت اچھا لگتا تھا مطلب مزے کرتے تھے لیکن اب بھی جو ہے اس بیڑ سے مجھے جو ہے وہ آلجن ہوتی ہے تو ویسے بھی میرا جو ہے بچوں کا بچوں کی شاپنگ اور میری تقریبا ہماری آن لائن کافی کچھ آ چکا تھا کچھ رہ گا ہے وہ بھی ہو جائے گا تو آپ سے ضرور شیئر کریں گے لیکن ابھی آج مجھے کہیں نہیں جانا تھا صرف آس میں آپ کو دکھا رہی ہوں آپ دیکھ لیں یہاں پہ مارکٹوں کی حالت کیا ہے اچھا یہ جو یہ جو ایریا ہے یہ جاید ان کو پل والا ایریا کہتے ہیں یا لنڈا پتہ نہیں کیا کچھ ایسے ہی کہتے ہیں اور یہاں پہ چائنہ مارکٹ بھی ہے یہاں پہ دو تین مارکٹ جو ہے وہ ساتھی ہیں تو میرے مجھے جو ہے وہ نام بتا دے جا رہے تھے لیکن ابھی مجھے یاد نہیں تو بس اس کا میں ڈیٹیل میں آ کر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو وزٹ دوں یہاں پہ بہت کم جو ہے نا وہ ریٹ میں چیزیں ملتی ہیں تو آپ مجھے کمنٹس میں کر کے ضرور بتائیں گا میں ڈیٹیل میں آپ کو وزٹ کر رہا ہوں گے ان مارکٹوں کا مارکٹوں کا یہاں پہ جو یہ پشاوری سینڈل ہوتے ہیں جنس کے وہ یہاں پہ بنتے ہیں پھر جو ہے وہ بہار سیل ہوتے ہیں وہ یہاں سے لے کر جاتے ہیں تو بہرحال یہ مارکٹ میں نے دیکھیں تو بہت بارے لیکن میں گئی نہیں ہوں کبھی بھی تو جی اب یہاں ہم آگئے ہیں یہ ہمارے ہیٹیابا کی مارکٹ لطیبہ باد آٹھ نمبرواری مارکٹ ہے اور یہاں پہ بھی آپ بھی دیکھ سکتے ہیں اور ٹائم بھی دیکھ لیں ساڑھے بارہ بجے ہیں رات کے مارکٹ کھلی ہوتی ہے ساری جو یہاں بیٹ جو بھی مارکٹ ہے ریکن یہ لطیبہ بادواری مارکٹ ہے آٹھوں باند جو تھے اور کیا ہے یہاں بھی لونڈا مارکٹ ہے اور بھی وہ ساری مارکٹ سے ہیں یہاں بھی وہ ساری رات کھلی ہو دیے اور میرے خیاند سے سیری کے بعد شاید بند ہوتی ہے ایسا ہی کچھ ہوتا ہے یہ ساری لطیب آباد ہیں یہاں پر رشت دیکھیں یہ ساری جو بھی مارکٹ میں ابھی آپ کو دیکھا رہی ہوں یہ لطیب آباد آر نمبر کی مارکٹ ہے جی تو بس یہ تک ہمارا بلوگ نیکس بلوگ میں پھر ملیں گے اور اچھی ویڈیوز کے ساتھ اور یہاں پر اپنے بلوگ کے اینڈ کرتے ہیں پھر ملیں گے اپنا بہت سارا شاہ رکھئے گا اور مجھے دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ بائے